اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج پندرہ مارچ دوزار چوبیس اس وقت ہم موجود ہیں سیون اپ تیز گام ٹرین میں جو کہ کراچی سے روانہ ہوئی بھی ہے اور منزل ہے اس کی راولپنڈی میں اس ٹرین میں سوار ہوں جیہلم ریلوے سٹیشن پہ جہاں یہ پہنچی پینتالیس منٹ تقریباً ڈلے کے ساتھ شام کو چھے بچ کے پچیس منٹ پہ اور ریلوے سٹیشن پہ ہی ہمارا روزہ افتار ہوا آج میرا موڈ بالکل بھی نہیں تھا بابسی پہ میں اچھی ویڈیو کروں پر آج کی یہ ویڈیو صرف اس لیے بنا رہا ہوں کہ آپ کو میں دکھاؤں کہ پاکستان ریلوے کی ٹرین سنگل لائن کے اوپر کیسے تاخیر کا شکار ہوتی ہے تو اس وقت ہماری ٹرین لوپ لائن پکڑ چکی ہے اور ریلوے سٹیشن ہے کالا گوجرہ جہاں پہ آج سارا دن ہم نے گزارا اور آپ نے کالا گوجرہ ریلوے سٹیشن کی ویڈیو دیکھی تو لوپ لائن اس لیے پکڑی ہے کیونکہ سامنے سے ہوفیلی آ رہی ہے 104 ڈاؤن صبح ارام ریل کار جو کہ راولپنڈی سے شام کو ساڑھے چار وجہ نکلی اور منزل ہے اس کی لاہور لوپ لائن پہ ہماری ٹرین تو آ چکی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ریل کار آ رہا ہے راولپنڈی سے لاہور کے درمیان وہ میل لائن سے گزرتی ہے یا لوپ لائن سے سامنے آپ عمارت دیکھ رہے ہیں کالا گوجرہ ریلوے سٹیشن کی بھائی صاحب لگ رہا ہے کہ مواصلاتی سیارہ کے ذریعے سلاش کر رہے ہیں آنے والی ٹرین کو دن یہ آپ کو لائٹس نظر آ گئی لوکوموٹیو کی 104 ڈاؤن کو جو لیڈ کر رہا ہے اور آنے والی جو ٹرین ہے وہ میل لائن پہ نہیں ہے لوپ لائن پہ آ رہی ہے بیسکلی یہ لوپنگ کروس ہو رہا ہے کالا گوجرہ ریلوے سٹیشن پہ زیٹ سیو ٹونٹیو لیڈ کر رہا ہے 104 ڈاؤن سبح اکرام بیلکار کو 10 ڈاؤن سبح اکرام لگ رہا ہے یہ سبح اکرام بیلکار بھی رکے گی یہاں پہ ہاں جی ٹرین رکھ چکی ہے اور دونوں ٹرین جو ہیں وہ لوپ لائن پہ کڑی ہوئی ہیں اور یہ انڈیکیشن ہے کہ پیچھے سے آ رہی ہے فائیو اپ گرین لائن جو کہ کراچی سے کل رات دس بجے نکلی ہے اور منزل اس کی اسلامباد مارگلا سٹیشن لوکو موٹس کی لائٹس آپ کو بلنگ ہو تیوی نظر آ رہی ہیں کالا گجران ریلویس ٹیشن پہ ڈبل کروسنگ ہوگی بریباً دس منٹ ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد پیر ہوئی ہے بریباً ریل کار تو نگل پڑی لاہور کے لیے اور ہماری ٹرین کو مزید دس منٹ کے قریب اور اکنا پڑے گا اور اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم سے آگے گئی ہے فائیوک گرین لائن وہ جب تک نیکس ٹیشن جو کہ کالو والا ہے وہ کروس نہیں کرے گی تب تک ٹرین ہماری نہیں نکلے گی موسیقی 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 308 ڈاؤن اسلامباد ایکسپریس ٹریل کار لینجی کالا گجرا ریلویس ٹیشن ہم نے چھوڑ دیا اور ہماری ٹرین کو اس وقت جو لوکوموٹیو لیڈ کر رہا ہے وہ جی یو ٹوینٹی فور فائیو سیونزیرو بائیس سو ہارس پاور کا ایک جنرل الیکٹرک کا لوکوموٹیو تو تھرو آؤٹ راول پرنڈی تک میں ویڈیو نہیں کروں گا آپ کو صرف آنے والے جو مزید دو کراسز ہیں وہ دکھائیں گے اور ہماری ٹرکی ریلویس ٹیشن یا صحابہ ریلویس ٹیشن تک یہ دونوں کراسز ہو جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج 108 ڈاؤن کہاں سے پاس ہوتی ہے تینیو ٹرین نے ہماری سپیٹ پکڑنا شروع کر دی ہے اور نیسٹ ہم گزریں گے کالووار ریلویس ٹیشن سے تو امید یہی ہے کہ کالووار ریلویس ٹیشن پر کراسنگ نہیں ہوگی تو ہوپفلی دینہ ریلویس ٹیشن پر ہمارا کراس ہوگا ٹویل ڈاؤن ہزار ایک جس کے ساتھ ٹویل ڈاؤن ہزار ایک جس کے ساتھ پاکستان میں جو ٹرینز ٹاہیر کا شکار ہوتی ہیں ان میں سے ایک وجہ جو ہے وہ یہی ہے وہ ہے سنگل لائن جو ابھی تک پاکستان کے دو بڑے شہر لاہور اور راولپنڈی کے درمیان موجود ٹیون کے پشاور تک اور ان پہ چلنے والی ٹرینز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو راستہ دینے کے لیے بار بار سٹاپ کرتی ہیں اور پہ تاکیر پشکار ہوتی ہیں ٹرین ہماری بڑھ رہی ہے راولپنڈی کی طرف اور موسم اس وقت بہت بردست ہلکی ہلکی خنکی ہے اور ہندگ کا احساس ہے ہماری بڑھ رہی ہے یہ کالو وال کے دھنگل میں ہم پہنچ چکے ہیں اور سامنے آپ کو دبل رائٹ سنگل نظر آرہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ٹرین ہماری بغیر رکھے کسی سکیوٹ کے اندر کالو وال ریلو سٹیشن سے گذر جائے گی ابھی آپ نے آؤٹر سنگل دیکھے تھے اور ابھی آپ کو ہوم سنگل نظر آرہے ہیں ڈبل رائٹ ہماری کالو وال ریلو سٹیشن کے یارڈ میں داخل ہو چکی ہے اور سامنے آپ کو امارت نظر آرہی ہے جس پہ موجود سٹیشن ماسٹر صاحب برین لائٹ ایکر نائنٹی ڈگری کے اندر کے اوپر کالو وال ریلو سٹیشن کا جو ترب ہے وہ موجود ہے لیفٹ سائل پہ ترکی بن لگوے ہماری کالو وال ریلو سٹیشن کے اوپر کالو وال ریلو سٹیشن اور سیون اپ تیز گام پکڑ چکی ہے لوپ لائن اور یہاں پہ ہم راستہ دیں گے ٹویل ڈاؤن ہزار ایکسٹریس کو جو کہ ہویلیاں ریلو سٹیشن سے کراچی تک سفر رکھنا کرتی ہے دیکھنا ہی ہوگا کہ یہاں بھی لوپنگ کروس ہوگا یا ٹویل ڈاؤن ہزار ایکسٹریس جو ہے وہ میل لائن سے گزرے گی اور راول پنڈی لالا موسس سیکشن میں اگر آپ لوب لائن کی لینس کی بات کریں تو دینہ اور کالو وال ریلو سٹیشن میں لوب لائن ہیں وہ سب سے لمبی لوب لائن ہیں موسیقی 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 سامنے آپ دینہ ریلسٹیشن کی مرکزی ہمارا دیکھ رہے ہیں اور ٹرین ہماری بلوپ لائن پر آکے رکھے گی یہاں پر دے جی تقریباً سات سے آٹھ میں انظار کرنے کے بعد ٹویل ڈاؤن ہزارہ ایکسپریس کے لوکوموٹیوز کی لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہیں اور میل لائن سے گزرے گی ٹرین ٹویل ڈاؤن ہزارہ جیسے میل لائن سے پاس ہو رہی ہے اس کو لیڈ کر رہا ہے ٹویلو ٹویل ٹویلٹی لوکوموٹیو اس وقت آپ میری کوچ کا جو نرونی منظر ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں بلکل خالی پڑی ہوئی ہے تیز گام کی سترہ نمبر ہی ہوگی اور تقریبا آٹھ منٹ ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور اب ہم بڑھ رہے ہیں آگے کی جانب اب تک ترین جو ہے وہ تقریبا ایک گھنٹہ اور پانچ منٹ اکیس کشکہ روچ کی ہے نیکس کروسنگ جو ہے وہ ہماری ریڈی ہے 108 ڈاؤن اسلام آباد ایکسپریس ریل کار کے ساتھ آباد ایکسپریس آباد ایکسپریس knitیس پڑی ہونا ٹیسے پڑی ہوگی ہے چنین آباد ایکسپریس گریüyبا موسیقی دوستو اس پہ این ہماری ریل و ایسے شرح ہو رہی ہے جس کی ویڈیو کی ہم نے شہول کی اور آپ نے دیکھی favour of ڈینہ اور جو میلی ریل و دلوی و سیشن کے درمیان کافری distance ہے ریل و خوبہ س Hirschrophages j physiology ابنڈ ایسا شہول ہو چکے اسی وجہ سے ہمیں زیادہ انظار کرنا پڑا دینہ ریڈر سٹیشن پہ دویل ڈاؤن ازار ایکٹریس کا سامنے یہ وہ برنج دیکھ رہے ہیں بکھر کا بناوا جو میں نے آپ کو اردیال ریڈر سکن کی بیٹھایا تینجی ٹرین ہماری ایک بار پھر سلو ہو رہی ہے اور دو میلی ریڈر سیشن پہ پریز ہم پہنچ چکے ہیں لگتا یہی ہے کہ ٹرین یہاں بھی ہماری لوپ لائن پکڑے گی جی ہاں یہاں بھی ہم آگئے کوپ لائن پکڑے اور دیکھتے ہیں کہ ابھی بانجر اوئیڈ ڈاؤن پہنچ چکی ہے پہلے ڈو میلی ریڈر سیشن یا ابھی وہ نہیں آئی دارو سے اوپر موجود ہے دو میلی ریڈر سٹیشن اور سامنے مجھے وان زیرو ایڈ ڈاؤن کے لوکوموٹیو ڈیو ٹوینٹی کی جو روڈ نمبر پلیٹس ہوتی ہیں وہ نظر آ رہی ہیں نمبر تو نظر نہیں آرہا نمبر کیا ہے پر آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں لوکوموٹیو موجود وان زیرو ایڈ ڈاؤن اسلام آباد ایکسٹریس کا اور لوپ لائن پہ کھڑی لیے اسلام آباد ایکسٹریس موسیقی 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 نوستر روسنگ دیکھیں آپ نے 108 ڈاؤن اسلامباد ایکسپریس تلکار کے ساتھ نونسٹاپ ٹرین ہے مرگلہ اسلامباد سے چلتی ہے لاہور کے لیے شان کو چھے وجہ نکلی مرگلہ سے اور رات تقریباً دس بچ کے پینٹس میند پہ پہنچے گی لاہور تقریباً تیس کلو میٹر کے ڈسٹنس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ٹین کروسز ہوئے ہمارے سنگل لائن کروسنگ اور فرین ہماری اس دوران تقریباً جو شیڈول اس کی ٹائمنگ ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے تو تقریباً سوہ گھنٹائے تقریب لیٹ ہو چکی ہے اس تمام ڈیلے کو فتم اسی صورت میں ہی کیا جا سکتا ہے کہ اس سنگل لائن کو جو ہے وہ ڈیول کیا جائے اور جو کہ پروجیکٹ ایمل ون کا حصہ ہے تو امید ہے کہ آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ جلد از جلد میل لائن ون کی ری ہیبلیٹیشن کی طرف جائے گی اور ہوفیلی سن دوہزار چوبیس ایمل ون کی ری ہیبلیٹیشن اپگریٹیشن کا سال ثابت ہوگا انشاءاللہ دوستو اس وقت ٹرین ہماری ترقی ہورسشو کرب کے اوپر بہنچ چکی ہے اور ترقی ریلویٹیشن سے جب ہم گزریں گے تو ہم اس ویڈیو ختم کر دیں گے اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کروں گا کہ پاکستان ریلویٹ کے پاس کل کتنے لوکوموٹیوز یا ڈیزل انجن اگر آپ کہیں تو موجود ہیں حراب یا صحیح حالت میں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آپ دیکھیں گے لوکوموٹیوز کتنے ہیں پاکستان ریلویٹ کے پاس آپ کو ایک لیزن بتائی ٹرین ڈیلے ہونے کی انشاءاللہ آنے والے گناہوں میں مزید اس قسم کی ویڈیوز جو ہم کبکے رہیں گے آپ سب کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ سب کے ٹائم کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی